آپ کو جان کر رہا نہیں ہوگی میں نے آج اپنی ریپورٹر جو بیو پی میں ہماری بیرو ہیڈ ہے روچی کمار جی ان کو میں نے فون کی پاملہ سبجنے کی کوشش کی انہوں نے مجھے بتایا جو لکھنو کی حضرت گنج مارکٹ میں بہت بڑا حصہ ہے جو نے جن کی پلائنڈ پر بنا ہوا ہے اب آپ سوچئے حضرت گن مارکٹ لکھنو کی وہاں اگر کوئی ایک دکان ہے تو لاکھ روپیہ دی رہا ہوگا نا دکان کا مہینے گا لاکھ روپیہ کراہ دی رہا ہوگا سرکار کو وہ دیتا ہے دس روپیہ بیو سر روپیہ جو سر بتا رہا ہے اور سرکار اگر اس کو لے لیتی ہے تو سرکار کو کتنا بینیفٹ ہے کتنی کمائی ہے اور اب اس کو لاغو کریے پورے یو پی پر ایک ادارہ نو دیتے ہیں لکھنو میں فورنسک انسٹیوٹ بنا ہے بھی نزول کی جمین تھی نزول کی جمین انیس سو پچپن میں سرکار نے ایک ٹریکٹر کمپنی کو دے دی تھی دس سال کی لیز پر لیز کھالی ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ ایک گرام سبھا کو دے دی گئی ہے زمین اس پر بھو مافیا نے قبضہ کر لیا آگا خان نام کا ایک لینڈ مافیا تھا اس نے قبضہ کر لیا اس سے کھالی کرائے گیا اور اس پر فورنسک انسٹیوٹ بنا سرکاری سنسطان ہے کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تو وہ آگا خان موچ کرتا رہتا آتیک احمد کی زمین جس پر جو ہے سرکار نے جس کو گریبوں کے گھر بنائے گریبوں کے گھر بنائے فلیٹ بنا کر دی ہے تو سرکار کو اگر گریبوں کو گھر دینا ہے ایسی سرکاری سویدھاؤں کے لیے اگر سنسطان بنانے ہیں تو زمین کہاں سے آئے گی اچھا ابھی ساری اتنا تو میں سمجھ گیا آپ بھی سمجھ گئے نزول لینڈ کا کونسپٹ کیا یوگی جی کیا کرنا چاہ رہے تھے کس نیکسس کو توڑنے کے لیے انہوں نے اس بار ہاتھ ڈالا ہے لیکن اپنے لوگوں نے تو روکا نا سر اپنے لوگ تو کھڑ رہے ہیں اپنے پرائے مد کہیے کہیے جو اس نیکسس میں شامل ہیں ان لوگوں نے دیکھئے بڑے لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں بہت پہلے دھومن نے ایک بڑی فیمس کبیتہ لکھی تھی دبائی موچی رہا بڑی بہشور کبیتہ ہے ان کی وہ کبیتہ پر میں پورا تو نہیں جا رہا ہوں لیکن اس کے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں نہیں کوئی اپنا میں نے ہر ایک کا دروازہ کھڑ کر آیا ہے پھر وہ آخر میں لکھتے ہیں سماج کی ہر بھرگوں کو فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے وکیل ہیں انجینئر ہیں سب سب یہ ہیں اپرادھیوں کا یعنی کہ اپرادھیوں کا ایک سنجکت پریوار ہے ایسے ہی راجنیتی میں لینڈ بھو مافیا جہاں انٹریسٹ آتا ہے وہ ارسپیکٹیو اپ پولٹکس ایک اپرادھیوں کا میں اپرادھی تو نہیں کہوں گا ابھیوکتوں کا ایک سنجکت پریوار ہے سب جگہ ہوتا ہے اور جب اس پٹیکلر کلاس پر جیسے ہی کچھ آتا ہے نیکسس وہ سب اُبھر آتے ہیں ارسپیکٹیو اپ ڈا پارٹی لائنگ اب بہت سارے ایسے مددو پہ دیکھیں گے لیکن جو آپ نے ابھی ایک شیر سنایا تھا میں اس میں ایک بات کہوں کبیر کا ایک بڑا وہ ہے کہ کبیرہ کھڑا بجار میں لیے لکاتھی ہاتھ جو گھر پھوکے آپ نے چلے ہمارے ساتھ تو یوگی آج جو کر رہے ہیں جیسے بھی آپ نے نرسم راو کا کہیں جکر ہے نرسم راو نے جو کام کیا تھا اس کے بعد ان کی دردشہ ہوئی بہت ساری چیزیں ہوئی لیکن آج لوگ یاد کر رہے ہیں کہ وہ اگر سیونٹی ون کے بعد مطلب اس سمیہ ایک جیسیات آیا تھا کہ ہمارے حریت کرانتی ہوئی تھی اس کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی ریولیوشن ہوئی ہے ایکنامی بھارتی ایکنامی ایک نی پی کہیں نیو ایکنامی پولیسی تو نرسم راو نے کیا بات میں آج چاہے وہ لیفٹ ہو چاہے رائٹ ہو سب مانتیں اس بات کو ویسے ہی یوگی نے یہ جو سب کو پتا ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤوں آپ کالیداس مارگ یہ بھی لکھنا ہو رہے ہیں ہم بھی لکھنا ہو رہے ہیں میں تو ان کو پڑا آپ کالیداس مارگ پر چلے جائیے اور جو لوڑ روٹے ہوں یہ بات کر رہے ہیں چلے جائیے پورے گومتی نگر میں جو پروس علاقے ہیں یہ جو بیلڈنگیں کھڑی ہیں یہ اپنے آپ میں بتاتی ہیں کہ دیکھو میں بھرست آچار کی جیتی جاتی نسانین کیوں ہے آپ یہ دیکھیں نا یوگی جی کا بلڈوزر جو اتنی جلدی چل جاتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں وہ illegal ہے اگر illegal ہوتا تو چلتا نہیں کیونکہ آپ کی سمپتی illegal ہے اس کے لئے کسی کوٹ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز عوید روپ سے بنی ہوئی ہے اس کو کبھی بھی گیا سکتی سرکار اس لئے وہ گر جاتا ہے